عوض بلہ من الشیطان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ جس سے اسی سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے دو زک میں ایک گوہ تیار کیا جاتا ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا زمین قبر ہوتی ہے اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کو قوت سمات اور قوت گوائی تافرمائی ہے ہر چیز اپنی اپنی زمان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے ایسے تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا بھی کرتا ہے اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتی ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی وازوں کو جنوان سے پشیدہ رکھا ہے دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے زمین بولتی بھی ہے ہنستی بھی ہے خوشی اور گمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین ڈھوتی ہے پہلا موقع یہ ہے کہ جب نہ حق کسی کا خون باہت جاتا ہے مقتولہ کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو اپنی ابھی کے ابھی نگل جاؤں آواز آتی ہے زرہ صبر کر یہ تیرے اندر ہی آئے گا دوسرا موقع یہ ہے جب زانی زنا کٹکاپ کرنے کے بعد گسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروختار روتی ہوئی کہتی ہے اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اسے نگل لوں آواز آتی ہے تھوڑی دیر صبر کر یہ تیرے پاس ہی آئے گا زنا کاری ایک بد ترین لانت ہے زلط اور پستی کلامت ہے بے ایمان فعل اور جرم شانی ہے اس کا مٹکہ وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا عذاب آخرت کا ڈر یا آیات قرآنی اور حدیث نبی کا پاس نہ ہو اپنوں اور گہروں میں اپنی زلط اور عصوائی کا اندیشہ نہ ہو اور وہ نہایت ہی بے غیرت بے شرم بے حمایت جس کی انسانیت ہوانیہ سے مغلوب ہو چکی ہوگی اس میں جرم شانی کے اتقاب کا مجرم ہو سکتا ہے ناظرین ہم خود انسان جب گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا پہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے دیکھنا ہے خدا وہ دیکھ رہا ہے قرآن کریم نے زنا کو تو ایک اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے بہت ہی بری راہ ہے یعنی زنا خود بھی دوسرے مقاصر کے اتبار سے کوبیت تر ہے اور بہزار بلا لائک مضامت ہے افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع ہیں روحانیت کے چہرے پر ایک بد ماندباغ ہے جسمانی مشرطی مطبق کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو یعنی زنا کرایا اسے اور اسے اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ زوجل کی رحمت کا احسان نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل نہیں فرمائے گا حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سوظ ظاہر ہو جائے انہوں نے اپنے لئے اللہ زوجل کے ذاپ کو حلال کر لیا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہو گا وہ گرفتار ہوگا جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی حضرت عمر بن عمیدہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوہے زانی پر لانت بھیجتے ہیں زانیوں کی شرم گہہ کی بدبوت جہنہ والیوں کو اعزاد دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے چھے باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی میں گرفتار ہوگا اور حساب میں سکتی دیکھے گا عرصہ دراز تک دوزک میں رہے گا بشرتیا کے یہ ایمان دار ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اٹکانہ دوزک ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عزاج یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں بیس لاکھ سراغ کر دیے جاتے ہیں جس سے سامپ اور بچھو اور آگ کے شولے اس پر حملہ بر ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مفتلا رہتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس تین قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا بڑا زانی نمبر ایک ہے بڑا زانی نمبر دو ہے جھوٹھی تقریرے کرنے والا نمبر تین ہے تکبر کرنے والا فقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے اسی سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں دوزک میں ایک قوان زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا ان کا نام حاویہ ہے جس سے اگر ایک ذرا نکال کر دوزک کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے احدیث سن لیجئے حضرت ابو سعید خادری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے شاہ سرمایا اگر تم آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں چھونک دے گا قتل و غارت گری خون رضی فتنہ فساد نہا خون بہانہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نگاپ کر کے کیفر کردار ادار تک انچائے گا حضرت عبدالبین مسعود رضی تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا حضرت عبدالبین عمر رضی تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگرے کے تباہ کو نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا قتل و غارتگری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مربعہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا حضرت عبدالبین عمر رضی تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے قبیرہ گناہوں میں سے کسی ایک ناجان کا ناہا قتل کرنا کسی مسلمان کو ناہا قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا حضرت عبدالبو پکر رضی تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی انسان کی مسلمان کے قطر میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے مو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین ناظرین کمیٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھئے گا اور آمین بھی ٹائپ کرے گا اور اسے ہم کے مزید سلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ملتے ہیں کے لئے کسی سبق سلامی کہانے کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ خوش رہے آباد رہے